کلاس فور لیکچر نمبر سیون سبجیک سائنس یونٹ نمبر ایٹ مکسچرز اینڈ سلوشنز آج ہم نے مکسچرز اور سلوشنز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مکسچرز کیا ہوتے ہیں مکسچر کیسے کہتے ہیں جب دو یا زیادہ ٹھنگز آپس میں ملتی ہیں تو وہ مکسچر بنا دیتی ہیں سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وینڈ ڈیفرن ٹھنگز آر کمبائن دے فارم آمکسچر تو کمبینیشن آف ڈیفرن ٹھنگز کیا ہوتا ہے مکسچر ڈیفرن ٹھنگز کا کمبینیشن کیا کہلاتا ہے مکسچر کہلاتا ہے ڈیفرن ٹھنگز مختلف اشیاء جب واپس میں ملتی ہیں تو وہ مکسچر بنا دیتی ہیں اس طرح سلوشن کی بات کرتے ہیں تو سلوشن جو ہے مکسچر کی ایک ٹائپ ہے سلوشن مکسچر کی ایک ٹائپ ہے ایک سپیشل ٹائپ ہے سلوشن کے اندر کیا ہوتا ہے سلیوٹ اور سالونٹ انوال ہوتے ہیں سلیوٹ اور سالونٹ جب ملتے ہیں تو وہ سلوشن بنا دیتے ہیں اب سلیوٹ کیا ہے اور سالونٹ کیا ہے سلیوٹ بیسیکلی ایک ایسا سبسٹانس ہے جو کہ سالونٹ کے اندر لیکوٹ کے اندر حل ہوتا ہے اور سمال کونٹیٹی میں ہوتا ہے اور جو سالونٹ ہے وہ لارج کونٹیٹی میں ہوتا ہے اور وہ سلیوٹ کو اپنے اندر ڈیزالف کر لیتا ہے سلوشن کی اگزیمپل کے لیے سمجھنے کے لئے ایک ایگزیمپل آپ کو دیتی ہوں کہ فار ایگزیمپل سپوس کیا آپ پاس ایک گلاس ہے وارٹر کا اس کے اندر آپ نے ون ٹیبل سپون شوگر مکس کی ٹھیک ہے ایک چمچ چینی مکس کی تو وہ جو پانی ہے گلاس کے اندر وہ لارج قوانٹی میں تھا اور وہ وارٹر کیا ہے سالوینٹ ہے لیکویڈ ہے اس نے کیا کرنا ہے سلیوٹ کو سلیوٹ یہاں پہ اب کیا ہے ون ٹیبل سپون شوگر جو شوگر ہے وہ کیا ہے سلیوٹ ہے اس کو اپنے اندر ڈیزالو کرنا ہے تو جو ڈیزالو ہوگی وہ سلیوٹ ہے جس کے اندر ڈیزالو ہوگی وہ سالوینٹ ہے لائے کی ایک گلاس ہے آپ کے پاس اس کے اندر وارٹر ہے وارٹر کیا ہے وارٹر سالوینٹ ہے اور اس کے اندر شوگر ڈیزالو ہوگی شوگر کیا ہے سلیوٹ ہے اور سلیوٹ کی کوانٹیٹی کم ہوگی سالوینٹ کی کوانٹیٹی زیادہ ہوگی اب اسی طرح next questions پہ چلتے ہیں exercise دیکھتے ہیں define the following questions salute کو define کریں salute کیا ہے وہ substance جس نے dissolve ہونا ہے solvent کے اندر solution بنانے کے لئے the substance that dissolve is called the salute solvent the liquid in which salute is dissolved وہ liquid جس کے اندر salute dissolve کرتا ہے اور یہ large quantity میں ہوتا ہے water کو ہم universal solvent کہتے ہیں universal solvent کیوں کیونکہ water جو ہے وہ maximum things کو usually کیا کرتا ہے اپنے اندر dissolve کر لیتا ہے next ہے soluble کیا ہے soluble کہتے ہیں ایسے substance کو جو hull ہو جائیں mixed ہو جائیں dissolve ہو جائیں liquid کے اندر solution بنانے کے لئے the substance that are soluble in liquid is called soluble dissolve ہو جاتے ہیں جو liquid کے اندر ان کو soluble کہتے ہیں next ہے insoluble insoluble وہ substance جو کہ liquid کے اندر یا solvent کے اندر dissolve نہیں ہوتے انہیں ہم insoluble کہتے ہیں غیر حل شدہ solution ڈائپ ہے solution ko ڈائپ ہے mixture کی solution homogeneous mixture ہے ڈائپ ہے solution mixture کی ایک special type ہے جسے ہم homogeneous mixture کہتے ہیں homogeneous mixture کیا ہے ایسا mixture جو دو یا دو سے زیادہ substance پہ consist کرتا ہو اور اس کے اندر جو ڈیفرنٹ salutes ہیں وہ موجود ہوتے ہیں پڑھتے ہیں اس آنسر کو solution is a special type of solution is a special type of homogeneous mixture solution جو ہے وہ homogeneous mixture کی ایک special type ہے homogeneous mixture کو اب دیکھتے ہیں کہ homogeneous mixture کیا ہوتا ہے is composed of two or more substance یہ دو یا دو سے زیادہ substance سے مل کے بنا ہوتا ہے homogeneous mixture is a solid یہ solid بھی ہوتا ہے liquid بھی اور gaseous mixture بھی ہو سکتا ہے next ہمارے پاس question number three name at least three common solutions you use in your daily life three common solutions کا بتائیں جو کہ آپ اپنے daily life میں use کرتے ہیں تو daily life میں coffee, tea اور juices وغیرہ جو ہم use کرتے ہیں یہ سب کیا ہیں آپ کے پاس یہ solution کی types ہیں coffee, tea اور juice کوئی بھی addy juice ٹھیک ہے mango juice بھی ہو سکتا ہے banana juice بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی juice جو use کرتے ہیں وہ آپ کے پاس solution کی ایک type ہے تو یہ تین کیا ہیں common solutions ہیں جو ہم اپنے daily life میں use کرتے ہیں next ہے question number four is a solute always in solid form solute جو ہے ہمیشہ solid form میں ہوتا ہے thos form میں ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں جو solid ہے کیا وہ ہمیشہ solid جو آپ کا solute ہے وہ ہمیشہ solid ہوگا no solute جو ہے وہ gas کی form میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ liquid form میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کی example بھی دینی ہے ٹھیک ہے no solute can also be in gas اور liquid form جو solute ہے وہ gas کی form میں بھی ہو سکتا ہے اور liquid کی form میں بھی ہو سکتا ہے example کیا ہے اس کی for example an example of gas solute gas solute کی example ہم دیکھتے ہیں is the presence of oxygen in water oxygen جو ہے وہ پانی کے اندر مجود ہوتی ہے that helps see animals to breathe جو کہ animals کو breathing کے پروسس میں help کرتی ہے اب پانی کے اندر oxygen حل ہے تو اس کا مطلب وہ solution بنا رہی ہے تو oxygen کیا ہے solute تو solute کس form میں ہے gas کی form میں ہے oxygen gas ہے اور solute ہے solute gas کی form میں پانی کے اندر حل ہوگا اور پانی کے اندر مجود animals کو کیا کرے گا breathing کے لیے oxygen پروائیڈ کرے گا oxygen پانی کے ذریعے پروائیڈ کرے گا جو کہ ان کی survival کے لیے ضروری ہے question number 5 ہے why is carbon dioxide added to fizzy drinks fizzy drinks جو ہے جیسے cold drink وغیرہ ہو گیا اس میں ہم carbon dioxide کیوں ایڈ کرتے ہیں carbon dioxide adding کی کیا ریزن ہے آن سے دیکھتے ہیں adding carbon dioxide to fizzy drinks makes them taste better ان کے ٹیسٹ کو اچھا کرنے کے لیے and creates bubbles bubbles کیلے کہتے ہیں بولبولے جو بنتے ہیں bubbles کو create کرنے کے لیے and fiz in the drink اور fiz کہتے ہیں جو آواز پروڈیوز ہوتی ہے جب آپ نے cold drink اوپن کرتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے تو وہ carbon dioxide کی وجہ سے آتی ہے تو وہ carbon dioxide جو ہے fizzy drinks میں کیوں یوز کیا جاتا ہے اس کو ٹیسٹ کو مچ بیٹر کرنے کے لیے اور ببلز کریئے کرنے کے لیے تو یہ پیسٹنز آپ کی کلیر ہو گے ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آگئے ہو گی ڈالکیوز ہیچーん بے ڈالکیوز ہیچنے ب umanı